اسلام علیکم گائز کیسے ہیں کیا علیہم میں ہوں جی آپ کا پیارا ساہر ماسٹر پیارے افصل بہت سارا کچھ سوچنے کے بعد آج ایک نیو ویڈیوز لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ سوچنے کے کہ یہ ہے آٹسٹ بیوٹیشنز اور باتیں کیسے کر رہے وہ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کرنا چاہے اور کہنے کے پلیٹ فارم نہیں ہوتا اس کے بعد تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں جو کہنی پڑتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں کہنے کے کہ میری اپنی ایک نیچرز ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے بولنا نصیحت کرنا نصیحتوں کے اوپر عمل کرنا اپنے آپ کے اپنے فیوچر کو بہتر کرنا لوگوں کا فیوچر بہتر کرنا لوگوں کا خیال رکھنا یہ ساری چیزیں میرے اندر خود کے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں کیوں نہ ایک ایسی ویڈیوز بنا ہوں موٹیویشن کے لیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے اور اس کے بعد مجھے بھی بینیفیٹ دے خود کو اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ یوٹیوب چینل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کو دیتا ہے اور ہمیں نالج پروائیڈ کرتا ہے اور پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو میں بیسک تو بھی اوٹیشن ہوں ہیر کا کام ہے میرا اور کلاسز بھی ہم جاتے رہتے ہیں لیکن کلاس میں ٹائم لیمنٹڈ ہوتا ہے ہم زیادہ بات نہیں کر باتے وہاں پہ اور بہت سارے لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بیچاروں کے پاس جن کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا اس کے باوجود وہ پلیٹ فارم کرونا نہیں رہتے وہ سٹریٹ فارورڈ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں اور اپنی دل کی بات کہہ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ سنتے ہیں وائرل ہوتی ہیں باتیں اور ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ریسپیکٹ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہماری ریسپیکٹ ہماری نا ہمارا سارا کچھ ہم یوٹیوب پہ جائیں گے کچھ غلط بات ہوگی ہم سے کچھ اچھی بات تو لوگ سنیں گے تو کریٹی سائز کریں گے یہ ایسی باتوں کو سوچ گئے ہم کبھی بھی پلیٹ فارم اس یوٹیوب کا استعمال نہیں کرتے جہاں تک میری نالج ہے میں کہنا چاہوں گا کہ پلیز جتنے بھی لوگ ہیں اپنے یہ بہانے چھوڑ کے اور جو بھی آپ لوگ کے اندر ہے اچھا ہے بورا ہے کم نالج ہے زیادہ نالج ہے جو بھی ہے اس کو پروائیڈ کریں اور سامنے آئیں اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے ہیں یوٹیوب کے توسم سے اور میں یہ اب ویڈیوز اس میں میں نے چلائی ہیں کچھ بیکٹرونڈ میں اپنی بھی دل کی بات کہنے کے لئے اور ساتھ میں ان یہ وہ چیزیں جانورز ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں جنگل میں رہنے والے جانور ہیں اور یہ ہم انسانوں کو نصیحت کرتے ہیں اس بات کی سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ یہ دیکھیں یہ وہ ہیں جن کو کسی چیز کا ڈرخوف نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا بیٹھ رہے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کوئی سمجھیں جیسے کہ ہم ہوتے ہیں یار کوئی وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا بہت سارے لوگ ہوتے ایک ریٹی سائز بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں لوگ ریٹی سائز کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کو زیادہ فوکس نہیں لینا چاہیے ان سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے اور اس لئے میں نے یہ ویڈیوز بیک ٹرون پہ لگائی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ویڈیوز میں جانور جو ہوتے ہیں یہ اپنی کھانا کبھی جمع نہیں کرتے اپنے ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں اور کھانے کے لیے لڑتے نہیں ہیں اپنا کھانا خود بناتے ہیں خود ڈونڈتے ہیں خود شکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ان جانوروں کے بھی ایک دنیا ہوتی ہے جیسے کہ ہماری دنیا ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے پاس بھی نہ ہوتی ہے لیکن ایک سے دوسرے جانور کے لیے نہ ہوتی ہے اپنی فیملی میں اپنے بیٹ میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہوتی جیسے کہ ہم انسان ہیں ہم انسان سے نفرد نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے انسان ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے کبھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہم سوچتے ہیں تو میرے شوق تھا بیوٹیشنز تو میں ہوں میرے شوق تھا بیوٹیشنز کے کام کا وہ میں نے کیا سیکھا الحمدللہ سکسیسفل ہوا بہت محنت کی کہاں کہاں تک بھاگے ہم اپنے پیٹ کو بھوکھا رکھا جس قدر بھی ہم یہاں تک پہنچائیں آج الحمدللہ ہمارا پاکستان میں نام ہے ایک پیارے افضل کے نام سے کچھ لوگ مجھے فیضان افضل کے نام سے جانتے ہیں کچھ مجھے پیارے افضل کے نام سے جانتے ہیں تو یہ ایک ہماری پہچان ہے کیونکہ بزنس انسان کی پہچان ہوتی ہے اور میرے بزنس کا نام ہے فیضان افضل تو اس حوالے سے لوگ مجھے زیادہ فیضان افضل کے نام سے جانتے ہیں بسک میرا نام محمد افضل ہے تو میں نے ساتھ اپنے لقب دیا ہوا ہے پیارے افضل کا تو آج اس لئے میں سامنے آئے ہم نے کہا جو دل کی باتیں ہیں وہ کہہ دیں یوٹیوب کی توسم سے اور انشاءاللہ میں اپنی جو میرا مائنڈ سٹ میں ہوتا ہے الحمدللہ وہ میں اس یوٹیوب کی توسم سے میں سامنے آتا رہوں گا لے کے ساتھ میں بیوٹیشنز کے حوالے سے بھی جن کو ہیر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی کلاس دیا کریں گے اور ساتھ میں بس میرے شوق ہے کہ اپنے بندے کا کہ مجھے بولنے کا بہت شوق ہے تو میں کہتا ہوں میں کہیں نہ کہیں بولو تو میں بولنے کے لئے یوٹیوب پہ آ گیا اور انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گے جو آپ لوگوں کو بری لگیں گے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گے جو اچھی لگیں گے اور انشاءاللہ ہم اچھی باتیں ہی کریں گے اور اچھی باتیں ہی سیکھنے کو ملیں گی ہم سے آپ لوگوں کو کیونکہ جو انسان خود سب کچھ ایک اچھا فیل کرتا ہے وہ ہی دوسروں کے لئے ہی فیل کرتا ہے تو اس لئے میں نے بیکٹرون پہ یہ ویڈیو لگائی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں جانوروں سے اور یہ کس قدر ہمارے لئے سبق معیز ہیں کہ دیکھیں ہمیں سیکھنے کے لئے یہ ویڈیوز کافی زیادہ بڑی ہونے لگی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اپلوڈ کرنے میں بھی مشکل ہو جائے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو مجھے اپنا ایک دل کی بات کہنے کے لئے مجھے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا لگا ہے یوٹیوب کا اور جو لوگ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں وہ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بھولیے گا شیئر کرنا نہ بھولیے گا لائک اور سبسکرائب آپ کریں اور انشاءاللہ میں اس پہ لائیو آتا رہا ہوں گا اور ویڈیوز ڈیلی میں اپلوڈ کروں گا اس کے اوپر اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں مجھ سے اور جو لوگ آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں لائک ہوتے ہیں پلیز کومنٹس اور لائک لازمی کیا کریں تک کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں ہم برا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری اس ایکٹیویٹیز کو انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے گا اور آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے ہماری ہیلپ کا حصہ بنیں گے اور آپ لوگ انشاءاللہ ہمیں زیادہ موٹیویٹ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں جو آپ لوگ یہ کومنٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتے ہیں تو ہماری باتیں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ میں میں ویڈیو بہت سکسیسفل لے کے ہوں گا آپ لوگوں کے لئے السلام علیکم اور گوڈ بائی